السلام علیکم ناظرین تلنگانہ بریکنگ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے کانگریس کے سینئر لیڈر اور ایمیل اے ملو بھٹی وکرامارکہ نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بجٹ دو ہزار اکس مایوس کن ہے اور غریب اور میڈل کلاس لوگوں کے لیے سونچ کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے انہوں نے مرکزی بجٹ پر تنخیط کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے اور اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا شروعات میں پارلیمنٹ میں بتایا گیا تھا کہ تلنگانہ کو بہت کچھ دیا جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس ایمپیز اور بی جے پی ایمپیز دونوں ملے ہوئے ہیں ڈیلی جا کر وہاں کا معاینہ کر رہے ہیں پر تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں آئیے آگے سنتے ہیں ملو بھٹی وکرامار کا سینئر کانگریس لیڈر اور ایمیل نے انہیں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہا مزید خبروں کے لیے تلنگانہ بریکنگ نیوز سے جڑے رہے اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میڈل کلاس پیپلوں کے لیے اور گریب لوگوں کے لیے کچھ سونس بھی کہیں بھی دکھران یہ پورا بڑجٹ سننے کے بعد ہم کی یہ معلوم پڑھ رہا یہ بھارتی جنتہ پارٹی پورا کھرونی کیاپٹلس کے لیے کام کر رہا جیسا ہے یہ دیش میں جب بینکس کو نیشنلائز کر کے ہر گریب لوگ بھی بینک کے پاس جا سکتے ہیں لون بھی لے سکتے بولکے نیشنلائز کرے سو اسی ہے ہم کو ویسا نیشنلائز کرے سو بینکوں کو آز پرویٹیز کریں گے بولکے دو بینکس کو پرویٹیز کریں گے بولکے وہ بول رہا ہے یہ بہت غلط ہے ویسی انسیڈنس کمپنیز کو بھی فارن ڈائریکٹ انڈیشمنٹ کرنے کے لیے سیونٹی فور پرسنٹ یلو کریں گے بولکے اس بجٹس میں بتا رہا یہ اور برا ہے بہت ہی برا خطرہ بھی ہے دیش کے لیے ویسی جب سٹیٹ بائی فرکشن ہونے کے ٹائم پہ جلنگانہ کو بہت دینے کے لیے کورنمنٹ آف انڈیا پارلمنٹ میں بھی پتا ہے تھا ویلویک کوچ فیکٹری فازی پیٹ بائی آرم سٹیل پلان گیرزن انورسٹی دیشہ بہت بولیس ہوئے اس کے بارے میں سوچیں گے بولے تو اس کے بارے میں ایک بھی نہیں ہے اس کے لیے میں یہ بولنا چاہتا ہوں ایٹی ایر ایس ایمپیس اور بیجی ایمپیس دونوں ملا ہوا ہے دونوں پورا دلی جا کے آ رہے مگر پہ لینگانہ کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں